عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہدا اس کو برباد کرے اللہ معافی دے آپاں اس نے کتنے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا اب چشنی رسول اللہ جب نکلتا ہے ساری ان کی امان بھی کہتا ہے بات تو صحیح ہے اور یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خطنہ آیا ہے اس تو بڑے بڑے آئے ساری ختم ہو گئے کہ پوری دنیا میں انجینئر انجینئر ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں اس لیے وہ کہنے ہیں یار ایک انجینئر آگئی ہے وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھے رہے ہیں وہ اہل عدید تو ہم سے زیادہ پریشان ہے سر تو آٹی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے ختمے میں بھی ہو جانا ہے آمین ہن آخری سام آتے ہو صاحب بارکیٹ کے جرف تو چھڑے لدی پھئی ہے نا 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 مفتی صاحب نا میں نے یہ کوئی بابا چھڑنا جس جس نے میرے نبی کے ساتھ گداری کی ہے جس جس نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاؤں پہ پھینکی ہیں جس جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹھو رہے ہیں جدادیں بنائی ہیں میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا مر گیا ختم ہو گیا ہے وہ بڑے بڑے آئے میں تو انتظرہ پھر انتظرہ بوڑی ہے نہیں ان کے وہ جو پیرفضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامی ہسٹری میں سب سے بڑا کر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے سلام ہے اس بندے کو ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولی آسی مجھے اسیس کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تھا میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصبر کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا وہ چھڑے نہیں کوئی بابے رہوں قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھے حوالے نہیں کی تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو میں جکرانگا میں جکرانگا ہم ہے کہ تو ترکھ بھی نہیں آو سیئی ایک وارا جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں لوسام ہو فیرون عالم بنے سمجھے پھر پڑھیں آپ کتے دی بھی اکاتری تو اڈی ڈگری دی اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمین ہیں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس کا چمچاکڑ چاہ یہاں میٹا ہے وہ بھی غور کرے میرا کلپ ریکارڈ کر کے پھر انہوں کا لو انہوں کا ادا جواب دے تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و عدیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں ویسے تو لوجیکل یہ غدت بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹ پہ چھوڑا گھوپ رہے ہو اصل میں یہودوں نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن و عدیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے انہیں فوراں فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمہ سے پڑھا تو پھر مرے وے بزرگوں کو بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے یاسین اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائے مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لیں گے ایہ بڑی میند ہوں دی یہ پورے شہر دی ایہ آؤٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوئے ایہ والد الارام ہے ایسے بے حیاء بندے جن کی زبان سے شیوائے آگ کے نکلتے ہی کچھ نہیں کبھی قرآن کے بارے کبھی حدیث کے بارے کبھی صحابہ کے بارے کبھی اہلِ بیعت کے بارے مطلب یہ جو اتنا آپ لوگ کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوئے آپ کے لئے زندگی موت کا مسئلہ بن گئے تو بھئی بابے کڑو بار آج ضرورت ہے بابوں کی ابھی برا وقت آگیا ہے بابوں کی اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمناہ ہو گئی ہیں بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ کہ یہیں کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ دیکھیں کس طریقے سے یہ غلط ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے پبلیکلی کیا جملے بول رہا ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوہ تو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں آپ نے بھی افطار کے وقت گھر کے بنے میں چپس رکھنے ہیں اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے انجوائے کرتا ہوں 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 ان کی جتنی ٹوٹیا لیک تھی نا تو اڈے آسیج ایسا رہنج ہے ساری انہیں لیک بن کر دیتی ہے ساری انجوائے کرتا ہوں